کسی مہمان کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا نورملی ہم کسی مہمان کے استقبال کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے ویلکم کے لیے کیا کرتے ہیں جب وہ آتا ہے تو ہم ایسی ایسی چیزوں میں کمیہ تلاش کر کے اسے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کسی کا گمان تک نہ جائے اور اس کے استقبال کے لیے اس کے ویلکم کے لیے بہت سارا انتظام و انسرام کر کے رکھتے ہیں تاکہ آنے والا مہمان جب ہمارے یہاں آئے تو اس کے سامنے رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری پرفارمنس اچھی ہو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو بلکل اسی طرح رمضان آ گیا ہے اس کے استقبال کے لئے ہم نے کیا 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 ہے کون کون سی تیاریاں کی ہیں ہمارے اصلاف اکرام ہمارے بزرگان دین چھے چھے مہینہ پہلے رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اگر سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ مہینہ ماہ شابان کا ہوا کرتا تھا اب ماہ شابان میں آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں بہت سارے وجوہات ہیں لیکن ان وجوہات میں سے ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے صحابہ کرام کو حکم فرماتے تھے کہ تم بھی رمضان کی تیاریاں کیا کرو اس لیے کہ جب رمضان شریف ہمارے سامنے آئے تو ہمارے پرفارمنس میں کوئی کمی نہ ہو ہم روزہ مکمل طور سے رکھیں نوافل مکمل طور سے پڑھیں فرائز کو مکمل طور سے انجام دیں اور تراوی کو مکمل طور سے پڑھیں لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے روزے رکھتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں بھونک پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے ہم تھک جاتے ہیں اور نوافل جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی حال ہوتا ہے فرائز جب شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی حال ہوتا ہے بلکل اسی طرح سیم تراوی میں بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے کوئی بھی تیاری نہیں کری ہوتی ہے ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی ہے ہم نے کوئی اس کے لئے انتظام و انسرام نہیں کیا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ مہمان یعنی کی ماہ رمضان ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس میں انٹر کرتے ہیں تو ہم پوری طرح فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اب ہمیں رمضان میں کرنا کیا چاہیے ہمیں کون کون سی تیاریاں رمضان کے لئے کرنی چاہیے آئیے یہ جان لیتے ہیں رمضان مبارک آنے سے پہلے ہمیں تمام رمضان کے مسائل جان لینے چاہیے اور توبہ کر کے رمضان میں انٹر کرنا چاہیے اور اس سے پہلے نوافل وغیرہ پڑھ کر کے اور کچھ روزیں رکھ کر کے اپنے آپ کو پریپیر کر لینا چاہیے کہ رمضان میں جب ہم انٹر کریں تو فرض روزوں میں کوئی بھی کمی نہ آنے پائے اور ان تمام مسائل کو جان لینا چاہیے جن کا جاننا رمضان کے لیے ضروری ہے اب آئیے جان لیتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر روزیں فرض کیوں کیے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزیں فرض کیے گئے تھے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ہم پر ہی روزیں فرض نہیں کیے بلکہ ہم سے پہلے جو بھی قومیں آئیں اللہ رب العزت نے ان پر بھی روزیں فرض کیے اب فرض کیوں کیے اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت اسی آیت میں بیان فرما دیتا ہے آگے فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار ہو جاؤ روزہ رکھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں نہ کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کر کے افطار کے ٹائم اچھا اچھا کھانا کھائیں اور اس کے لیے مقابلہ کریں کہ کون زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے اور کون زیادہ اچھا کھاتا ہے اور کس دن ہم کون سا کھانا کھائیں گے اس کی پلاننگ کریں نہیں بلکہ ہمارا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم متقی ہو جائیں پرہیزگار ہو جائیں جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرما رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکہ تم متقی ہو جاؤ اور غریبوں کا درد بھونکوں کا درد جو پیاسے بھونکے بیچارے ہوتے ہیں ان کا درد ہمارے دل میں موجود ہو جائے اور ہم ان کا درد پہچان سکیں اسے محسوس کر سکیں اس لئے اللہ رب العزت ہمیں بھونکا رکھتا ہے اور اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دن برد سوتے ہیں تاکہ ہمیں بھونک نہ لگے ارے میرے بھائی بھونک ہی تو روزہ رکھنے کا مقصد ہے تاکہ تم بھونکے رہو اور متقی ہو جاؤ اور غریبوں کا درد محسوس کر سکو اور صرف اتنا ہی نہیں اللہ رب العزت ہمیں صرف بھونکا ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ اللہ رب العزت ہمیں بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے ایک حدیث پاک ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور محتصب ہو کر کے محتصب کا معنی کیا ہے ثواب کی امید رکھ کر کے اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت یہ جزا ہم کو عطا فرماتا ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں تم روزے رکھو اور یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں معنی کیا نکلا معنی یہ نکلا کہ اے میرے بندوں دنیا میں تم بھونکے رہ لو دنیا میں تم میرے لئے پیاسے رہ لو غریبوں کا درد محسوس کر لو کل بروز قیامت میں تمہیں اپنے دیدار سے افتاری کراؤں گا تو یہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی جزا آتا فرماتا ہے خود اللہ رب العزت اس کی جزا ہے اور ہمیں اپنے دست قدرت سے جزا آتا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت ہم پر مزید فضل فرماتے ہوئے کرم فرماتے ہوئے رمضان المبارک میں ہمیں ایک نیکی کا بدلہ ستر گناہ آتا فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب سیونٹی ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے ستر گناہ زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ ہمیں اللہ رب العزت رمضان میں جزا آتا فرماتا ہے تو میرے بھائیوں جب اتنا مبارک مہینہ اتنا برکت والا مہینہ اتنے ثوابوں کا مہینہ اتنے جزا کا مہینہ ہمارے پاس آئے ہم اس میں انٹر کریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں پہلے سے ہی تائب رہنا چاہیے ہمیں پہلے سے ہی اس کی پریپریشن اس کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ ہم رمضان میں انٹر ہوتے ہوئے کسی کمی کا سامنا نہ کریں اور ہمارے روزے ہماری عبادت بلکل بھی ضائع نہ جائے اللہ رب العزت ہمیں اس کا مکمل سواب عطا فرمائے تو میرے بھائیوں میری اس پوری مکمل بات میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کہیں کمی محسوس ہوئی ہو تو آپ حضرات کمنٹ میں ضرور بتائیں اور رمضان کے متعلق جو بھی سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوں آپ حضرات کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ العزیز میں اس کا جواب ضرور دوں گا فی الحال کے لئے آپ صرف صح چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ